رام رام دوستو کہیں سے ہمارے چنل راج پھار میسیم دوستو آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے ایم بی آئی انجیکسن کے بارے میں جو کہ ہمارے سریر کوئی کمجوری کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ اور پی انکپرار کی سمسطہ کو ٹھیک کرنے کے لیے یوچ کیا جاتا ہے اور اس کا جو بہت اچھا جلوی دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں اور اس انجیکسن انکپرار کی بیٹامین اس کو ملایا گیا تو اس لیے اس ویڈیو ملٹی بیٹامین انجیکسن بھی بولا جاتا ہے د دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اس انجیکسن جو کن کن پرابلم میں اور یوچ کیا جاتے سے کیسے استعمال چاہے اس کے کنٹینٹ کے بارے میں ڈوج کے بارے میں کیا ساتھ ہنے چاہیے اور کیسے انجیکسن کو لگایا جاتا ہے کیسے نہیں لگانا چاہیے اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانیں گے تو اس لیے ویڈیو کو انتظر دیکھیں تاکہ اس دعا کی پریجن کریں آپ کو مل سکے اور دوستو آگے بننے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمار دیکھ رہے ہیں تو آپ جو ہماری چینل کو سبسکرائب لائکن کو پریس کرنا ہے کیوں ہماری دوستو کی ویڈیو رجانہ آتی ہے تو اس دعا کی نوٹیفیکیسن آپ کو جو ہے سب سے پہلے مل سکے چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس دعا کی کمپوزیسن کے بارے میں تو اس میں آپ دیکھیں گے اس انجیکسن میں چھ سات پرکار کے الگ 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 ویٹائمین اس کو ملا کے تیار کیا گیا جیسے بیٹائمین دس آجار آئیو کی اس ٹین میں ہوتا ہے اور تھائمین پچاس ایم جی بیٹائمین کی کمپوزیسن کے ملا کے تیار کیا گیا ہے تو اس لیے سمسطے کو ٹھیک کرنے کے لیے جاتا ہے جیسے دوستو اگر آپ کے باڈی میں بیٹائمین کے کارن کوئی بیماری ہو جاتی ہے کوئی بھی سمسطے ہو جاتی ہے جیسے سریر میں کمجوری اور تھکان لگا رہا ہے نا آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ بہت جلدی تھک جاتے اٹھنے بیٹم چھکا رہتا ہے نیوٹریسن کی کمی ہو جاتی ہے باڈی میں یا پھر کسی انکار سریر کے اندر سے نیوٹریسن باہر نکل جاتا ہے ساتھ ہی دوستو گرمیک سو میں ادھک پسینہ ہونے پر آپ کے ڈیو ہائیڈریسن کی سمسطے ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی پسینے کے ساتھ جو ہے بیٹائمینس باہر نکل جاتا ہے تو ہماری سریر میں بیٹائمینس کی کمی ہو جاتی ہے جس کے کارن سریر ہمارا کمجور ہو جاتا ہے جیسے آپ ٹائم سے کھانا نہیں کھاتے برئی آپ کے کھانے پسکتوں کی کمی ہے اور بھوک نہیں لگتا سر چکر آنے لگتا ہے وہ ج دوستو آپ کے سریر میں بیٹائمینس کے کارن کوئی بھی سمسطے ہو اور یہ کوئی بھی پرابلم ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے ڈاکٹر اسے انجیکشن کرواتے ہیں لیکن دوستو سی یوج کرنے سے پہلے بابیں ڈاکٹر سے کنسہ ضرور کا اپنے مند سے بلکل یوج نہ کریں اور اب بات کر لیتا ہے اس دعا کے لئے ڈوج کے بارے میں اور ساتھ ہی اس انجیکشن کو کیسے لگایا جاتا ہے تو یہ انجیکشن دس ایمل کی پیکنگ میں آتا ہے سنگل ڈوج کیلئے ہوتا ہے ڈوج کیلئے ہوتا ہے اسے دوبارہ ڈوج نہیں کرنا جاتا ہے ساتھ ہی دوستو اسے اکیویل نسوم ہی لگایا جاتا ہے انٹرابینس وہ بھی پانسو ایمل کی انفیوزن میں ڈیلوٹ کر کے یعنی پانسو ایمل کی انجیکشن ڈینس ہو گیا ڈی فائی پہ ڈیٹین انجیکشن ہو گیا ان سمیں ملا کیسے لگایا جاتا ہے ڈاغ نسوم میں ڈوج نہیں کرنا جاتا ہے اور جب آپ اس ایم بی آئی انجیکشن کو جسٹورج انفیوزن میں ملاتے ہیں تو دھیان رکھیں ڈوج کو الگ لئی سائٹ کرتے ہیں ساتھ ہی اس انجیکشن جو پریننسی میں اس طرح پانکرہ مہلے کوئی کرا جاتا ہے لیکن دھیان دے ان میں جو بیٹامیس ملایا گیا ان میں سے کس بھی بیٹامیس سے کسی کو الرجی نہ ہو یہ ترہی اس دوہ کے بارے ماں بات کر لیتا ہے سب سے جلویس دوہ کے سائیڈ فیکٹ کے بارے میں تو ایسے اس کا جو کچھ بڑا سائیڈ فیکٹ نہیں ہوتا کیونکہ ملٹی بیٹامین انجیکشن ہے پھر بھی دوستو کچھ لوگوں میں اس کا جو س انجیکشن استعمال کرنا بند کردے سب دکھتے بھی دیر دیر بند ہو جائیں گی اور پھر ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کیونکہ دوستو سریم ہونے لگے کمجوری کی سمسل کی کمی کو بیٹامیس کی کمی کو دور کرنے کا بھی دوہ آتی ہے تو ڈاکٹر جو ان سب کو یوچ کرنے کے سلا دیتے ہیں اور اب آج کے لیے بس اتنا یہ رہی ایم بی آئی انجیکشن کی سمپور جانکاری آئی ہوپ آپ کو مائی جانکاری اچھی لگی ہو یا پھر مائی بیڈیو ست دوستو مائی چینل کو سبسکر بھی لائکن کو پریس کر لیں اور ہاں دوستو اگر آپ کو اس دوہ کے لیے کوئی ڈیا اوٹ رہا گیا کسی نے دوہ بھی جان کری چاہیے 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 ہوئے لپایتی کو ویڈنری ہو یا پھر آئی بھی دیکھو تو آپ جو اس دوہ کنا کمنٹ کر سکتا ہے ہم اس دوہ کی پوری جانکاری دینے کی کوشش کریں گے چلیے دوستو ملتے ہیں اگلے دین اگلے دوہ کے ساتھ اب تک لیے نماز کا جائن جائے بھارت